آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی اور میں ہوں بابر علی کامران میں اس وقت موجود ہوں ایف سی کالج لاہور میں جہاں پر پاکستان فیڈریشن بیس بال کے زیر احتمام چیف منسٹر بیس بال لیگ جو ہے وہ منقد کروائی جا رہی ہے یہاں پر پاکستان کے صوبہ پنجاب سے مختلف کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے جس میں ملتان لاہور اور فیصل آباد کی وائز اور گلز ٹیمیں بنائی گئی ہیں ہمارے ساتھ پاکستان فیڈریشن بیس بال کے جنرل سیکریٹری سید فخر شاہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ بیس بال پاکستان میں کس نے مطارف کروائی اور اب تک یہاں اس کھیل میں کتنی ترقی ہو چکی ہے جی بیس بال پاکستان میں 92 میں سید خاوش شاہ صاحب نے گجرہ والا میں انٹرڈیوز کرائی اس کے نیسلن شیمپنشپ کرائی پی ٹی وی میں لائف دکھایا اور اس کے بعد سے اب تک اتنی اس میں کام ہوا ہے کہ پاکستان کی وومن ٹیم 17 نمبر پہ آ چکی ہے اور جو پاکستان کی منز ٹیم 38 نمبر پہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انقریب ہی یہ ٹاپ 20 کے اندر آ جائے گے بیس بال کی ترقی تنی اچھی ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ بیس بال لیگ ہو رہی ہے جس میں تین ٹیمیں لڑکوں کی تین ٹیمیں لڑکیوں کی لیگ میں کھیر رہی ہیں جس میں فیصل آباد لاہور اور ملتان کی ٹیمیں ہیں اور نیکسٹ ایئر ہمارا کوشش ہوگی کہ ہم تین اور ٹیمیں اس میں ایڈ اپ کریں اور انہی میں سے پاکستان کی جو اچھی بچیاں ہم لگے گی جو نیشنل ٹیم کو بھی جوائن کر لیں گی جس طرح ہماری بچیاں پہلے ہی ایشن چیمپینشپ یا ورلڈ کپ کھیر رہی ہیں ان کے ساتھ یہ بچیاں آئیں گی تو اس کا اور فائدہ ہو جائے گا ارسر یہ بتائیے گا کہ یہ صرف نیشنل لیول تک ہوئی ہے یا کوئی انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی شرکت کی ہے ہمارے کھیلاریوں پاکستان نے تو پاکستان بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کی ہے انڈر ٹویلو انڈر ففٹین انڈر ایٹین ایشن چیمپینشپ میل کی جو ایڈلٹ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں بقاعدہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ورلڈ کپ کھیل کے کوریاں میں آئی ہیں جو لڑکے ہیں دو ہزار سولہ میں بروکلن میں ورلڈ بیس با کلیسک میں جو ہمارے فونڈر تھے خاوشہ ان کے ساتھ گئے میں بھی ٹیم کا مینجر تھا اسی کے ساتھ دو ہزار بیس میں ارازونا ٹیم گئی ہے تو پاکستان کی جو ٹیم ہے بیس بال میں انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کیونکہ فیڈریشن انوینٹ اتنے زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے لیکن میڈیا جو ہے وہ سپورٹس کو پریفر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہ چیز نظر نہیں آتی جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے صرف بیس بال کو نہیں پاکستان کی ساری گیموں کو ہو رہا ہے سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہاکی کو سب سے زیادہ ہوئے جب آپ نے کرکٹ کو ایک گھنٹہ دینا ہے اور ہاکی کے بارے میں نیوز پر صرف دس سیکنڈ کا کلپ دینا ہے تو لوگ پھر ہاکی کو چھوڑ جائیں گے ایون جو اولمپین ہیں ان کے بچے چھوڑ گئے ہوئے ہیں تو اس لئے اس کے اندر گورنمنٹ کا گورنمنٹ پنجاب کا اور سبائی حکومتوں کا ہونا چاہیے اپنے علاقے میں جو اولمپک گیمز ہیں ان کو پرموٹ کریں میک شور کریں کہ ان کے پاس اس کا انسٹر سٹرکچر ہے تاکہ وہ لوگ جو گیمز ہیں ہر اپنے اس گیم کی فسیلٹی ہو جانے کھیل سکیں آج ہم جس جگہ پر ہے یہ ایف سی کالج کے اندر ہے پرائیوٹ انسٹیٹوٹ ہے گورو نے یہ بنا کے دی ہے اگر یہی چیز ہمیں گورنمنٹ نے جگہ دی ہوتی اور یہ انویسٹمنٹ ہم گورنمنٹ کی جگہ پر لگاتے ہیں اور پبلک سے یوز کرتے ہیں ایسر یہ بتائیے گا کہ اب تک گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو کوئی بیس بال اس میں آپ کو کتنا ریلیف دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 32 سالوں میں گورنمنٹ نے آج تک کوئی بیس بال کے اوپر ایس او پی بنائی نہیں اور جہاں تک ہو سکا ہم جتنے بھی منسٹر سپورٹس پنجاب کے آئے ہیں پاکستان سپورٹس جو تتنا کر رہا ہے وہ کر رہا لیکن کبھی آج تک پنجاب میں یا کسی سوبے میں بیس بال کا سٹیڈیم ہی نہیں ہے گراؤنڈ ہی نہیں ہے ان کے ایس او پی پہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں سپورٹس دپارٹمنٹ چر رہے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ جو اولمپک گیم ہوتی ہے جب بھی آپ کا جو شیڈول ہو اس کا انہیں اولمپک گیم مسٹ رکھیں تو ہمارے ملک والے خود ہی نہیں چاہ رہے کہ پاکستان سپورٹس میں اوپر جائے بیس بال کو چھوڑیں سپورٹس کو بھی انہوں نے لتا ختم کر دینا لیکن ہیسٹری میں پہلی بار میں کہوں گا کہ سی ایم مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور انہیں آتے ساتھ جو فرسٹ ویک میں جو بات کیا ہمیں بہت اچھی لگی کہ بیس بال میں کھیلتی رہی ہوں اور بیس بال کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح منسٹر سپورٹس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بیس بال کا گراؤنڈ مرشد دیں گے ایڈوکیشن کے منسٹر رانا سکندر آئے ہیں جو خود بیس بال کھیلتے رہے ہیں انہوں نے کہا جو ہمارے سکول انسٹیٹوٹ ہے جہاں پہ گراؤنڈز آدم کوشش کریں گے بیس بال کے گراؤنڈز بنائیں لیکن وہ ہی دیکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود انوالت ہیں لیکن یہ کام سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ہے جہاں پہ کوئی ڈریکٹر جنرل ہے سیکٹری سپورٹس یا ڈوین سپورٹس افیسر ہوں ان کا کام ہے اگر گیم اگر اوپر ہونی چاہیے تو جو ڈی ایس او ہوتے ہیں ان کا کام ہے اگر ڈی ایس او ایک فٹبال سے ہے وہ گیم سے کھیلتا رہا ہے وہ کبھی بھی دوسری گیم نہیں کرا رہا نہیں یہ غلط بات ہے ایک ڈی ایس او کو چاہیے ساری گیموں کو پرموٹ کرے تاکہ پاکستان کا ٹیلنٹ پنجاب سے لے کر نیشنل گیمز میں آسکے بیس بال کے حوالے سے نوجوہ نسل کو کیا پیغام دینا چاہیے میں نوجوہ نسل کو یہ کہوں گا کہ بیس بال کو اگر ان کو پسند بھی نہیں ہے پاکستان میں کھیلی بھی کم جا رہی ہے لیکن جو لوگ کھیل رہے ہیں اگر وہ ون پرسنٹ یوت کھیل رہی ہے وہ ون پرسنٹ کو جوب بھی مر رہی ہے ایڈیوکیشن کو فری مر رہی ہے اور وہ باہر کے ملک میں جا کے انیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہے تو سب سے بینیفٹ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو بچے ہیں یہ بیس بال کھیلیں ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان بچ خاص طور پر جو بچے ہیں جو سیکنڈ ڈیئر کروس کرتے ان کو ہم انیورسٹی میں داخلہ کروا سکے اگر وہ بچہ ٹیلنٹڈ ہو اس کو ہم باہر بھی کسی لیگ میں بھیج سکیں ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا سید فخر شاہ پر امید ہے کہ پاکستان میں یہ کھیل جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرے گا اور وہ اس میں کھلاڑیوں کی جہاں تک بن سکی وہ ضرور جو ہے اس میں کھلاڑیوں کی مدد کریں گا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کہ کسی اور کھیل کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے بابر علی کامران کو اللہ حافظ